ہیلو دوستو آج کی کہانی ہے جادوی گدے کی کہانی تو چلیے سرو کرتے ہیں ایک سمیہ کی بات ہے بادسہ اکبر نے اپنے بیگم کے جنم دن کے لیے بہت ہی کوبسورت اور بے سکیمتی ہار بنوایا تھا چنمہ دن آیا تو راجہ اکبر نے وہا ہار اپنی بیگم کو توفے میں تے دیا جو اس کی بیگم کو بہت پسند آیا اگلی رات بیگم صاحبہ نے وہا ہار اتار کر ایک صندوق مرک دیا جب اس بات کو کئی دن گجر گئے تو ایک بیگم صاحبہ نے ہار پہننے کے لیے صندوق کھولا لیکن ہار کہیں نہیں ملا اسے سے وہاں بہت کتاز ہو گئی اور اس بارے میں بادسہ اکبر کو بتایا اس بارے میں پتا چلتے ہی بادسہ اکبر نے اپنے سینکوں کو ہار ٹوٹنے کا عادیز دیا لیکن ہار کہیں نہیں ملا اس سے اکبر کو یقین ہو گیا کہ بیگم کا ہار چوری ہو گیا ہے پھر اکبر نے پیربل کو محل آنے کا بلا ہوا بیجا جب پیربل آیا تو اکبر نے ساری بات بتائی اور ہار کو گھوز نکالنے کی چیمتہ دی اسے سونکتی پیربل نے سمیں ویرثے کیے بینا ہی راج محل میں کام کرنے والے سبھی لوگوں کو دروار میں آنے کا سندیج بچھوایا تھوڑی دیر میں دروار لگ گیا دروار میں اکبر اور بیگم سہید سبھی کام کرنے والے آجیر تھے لیکن بیربل دروار میں نہیں تھا سبھی بیربل کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ تبھی بیربل ایک گدھا لے کر راج دروار میں پہنچ جاتا ہے دیر سے آنے کے لیے بیربل بادسہ اکبر سے معافی مانگتا ہے سبھی سوچنے لگتے ہیں کہ بیربل گدھے کو لے کر راج دروار میں کیوں آیا ہے پھر بیربل بتاتا ہے کہ یہاں گدھا اس کا دوست ہے اور اس کے پاس جاگوی سکتی ہے یہاں سائی ہارٹ چرانے والے کا نام بتا سکتا ہے اس کے بعد بیربل گدھے کو سب سے نزدیک والے کمرے میں جا کر باند دیتا ہے اور کہتا ہے سبھی ایک ایک کر کے کمرے میں جائیں اور گدھے کی پوچھ پکڑ کر چلائیں جہاں پناہ میں نے چوری نہیں کی ہے ساتھ ہی بیربل کہتا ہے کہ آپ سبھی کی آواز دروار تک آنی چاہیے سبھی کے پوچھ پکڑ کر چلانے کے بعد گدھا بتائے گا کہ چوری کس نے کی ہے اس کے بعد سبھی کمرے کے باہر ایک لائن میں کھڑے ہو گئے اور ایک ایک کر کے سبھی نے کمرے میں جانا شروع کر دیا جو بھی کمرے کے اندر جاتا تو پوچھ پکڑ کر چلانا شروع کر دیتا جہاں پناہ میں نے چوری نہیں کی ہے جب سبھی کا نمبر آ جاتا ہے تو اند میں بیربل کمرے میں جاتا ہے اور کچھ دیر بعد کمرے سے باہر آ جاتا ہے پھر بیربل سبھی کام کرنے والوں کے پاس جاگر انہیں دونوں ہاتھ سامنے کرنے کو بولتا ہے اور ایک ایک کر سب کے ہاتھ سومنی لگتا ہے بیربل کی اس حرکت کو دیکھ کر سبھی حیران ہو جاتے ہیں ایسے ہی سومتے سومتے ایک کام کرنے والے کے ہاتھ پکڑ کر بیربل چور سے بولتا ہے جہاں پناہ اس نے چوری کی ہے یہ سنگر اکبر بیربل سے کہتے ہیں تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو کہ چوری اس سیوک نہیں کی ہے کیا تمہیں جادوی گدھے نے اس کا نام بتایا ہے تب بیربل بولتا ہے جہاں پناہ یہاں گدھا جادوی نہیں ہے یہاں پانکی گدھوں کی طرح سادرن ہی ہے بس میں نے اس گدھے کی پونچ پر ایک خاص طرح کا اتن لگایا ہے سبھی سیوکوں نے گدھے کی پونچ کو پکڑا بس اس چور کو چھوڑ کر اس لیے اس کے ہاتھ سے اتر کی گزبون نہیں آ رہی ہے پھر چور کو پکڑ لیا گیا اور اس سے چوری کے سبھی سمان کے ساتھ ہی بیگم کا ہار بھی برامت کر لیا گیا دوستو ہمیں اس کہانی سے یہاں شکشہ ملتی ہے کہ برے کام کو کتنی بھی چھپانے کی کوسس کرو ایک دن سب کو پتا چل جاتا ہے اس لیے برے کام نہیں کرنے چاہیے دوستو کہانی کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کا دھنیواد ایسے ہی مچیدار کہانی سننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہندی مورر سٹوری چینل کو